سبسکرائب تو می چینل اور ہٹھ بیل آئیکن سو یو نیور مس اینی ویڈیو فرم می چینل تو بیت الخلا میں جاتے وقت پہلا پاؤں کون سا رکھنا ہے سوتے وقت کس کروڑ پہ سونا ہے کھاتے وقت کس طرح کھانا ہے یعنی ہر معاملات میں اس سے ڈیٹیل سسٹم کوئی نہیں ہے دنیا کے جتنے بھی نظام آئے جتنے بھی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں چلے جائیں چاہے وہ فرنچ ریولوشن ہو چاہے وہ انسان نے جتنے بھی قانون بنائے انسان کے سارے قانون اس کے فائدے کے لئے انسان جو بھی قانون بناتا ہے یا اپنے فائدے کے لئے یا اپنے اطراف کے لوگوں کے فائدے کے کسی کو نقصان مہنچ رہا ہے لیکن جو خدا نے قانون بنایا ہے وہ انسان کو خلق کر کے قانون بنایا ہے خدا جانتا ہے اس کو کیا چیز اچھی لگتی اس کو کیا چیز بوری لگتی ہے کیا اس کو نقصان دے کیا اس کے لئے اچھے دنیا کی کوئی مشین انسان کے وجود میں حسد کی پرسنٹیج نہیں بتا سکتی کینے اور بکس کو نہیں بتا سکتی کہ اس کے اندر کتنے لوگ مریض جاتے ہیں ڈاکٹروں پر یہ تو آپ ڈاکٹروں پر جاتے رہتے ہیں انسان ڈاکٹر بھی شاید بیٹھے میں ہوں گے یہاں سارکیٹریس بھی ہوں گے شخص آتا ہے کوئی آتا ہے مریض ہے مشکل میں ہے چیک اپ ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ سیٹی سکین سونوگرافی کوئی بیماری نہیں ہے اس کو سب ٹھیک ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں مریض ہوں اب دنیا کی کوئی چیز دل کو سکین نہیں کر سکتی کہ اس کو مرض کیا ہے سوائے اسلام کے اسلام بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے اسی لئے پروردگار نے قرآن میں رشاد فرمایا کہ ہم نے جو انبیاء بیجے ہیں وَيُزَكِّهِمْ تاکہ تمہارا تزکیہ کرے تمہیں پاک کرے کوئی اور تمہیں پاک نہیں کر سکتا تمہاری اندر کی گڑھ بڑھکو اب یہ سکینر کیسے بتا چلے گا یہ اولیاء خدا یہ بعض وقت انسان کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کی حالات کیا ہے کیونکہ جب انسان کینہ اور بغض رکھتا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا ہے انسان حسد کرتا ہے انسان غیبت کرتا ہے انسان کسی سے کوئی اندر کٹھن رکھتا ہے یہ انسان کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے اور آج معاشرہ زیادہ تر انہی چیزوں میں مبتلا ہے اجزان موت رہا ہوں کیونکہ ہم اپنی مرضی سے دین کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں دین ہم نے اپنی مرضی کا رکھا ہوا ہے یعنی جتنا مجھے فائدہ ہے میرا اتنا دین ہے اور عجیب دور آگیا ہے پہلے تو ہوتا تھا کہ یا آدمی برا ہے یا اچھا ہے تیسری چیز نہیں ہوتی تھی ابھی مشکل ہی ہو گئی ہے کہ ظاہری دیندار ہے ظاہرن طور پر دیندار ہے داڑی بھی رکھی ہوگی تزوی بھی آدمے ہوگی انگوٹی بھی آدمے ہوگی زیارتوں پہ بھی جا رہا ہوگا حج بھی کر گیا ہوگا لیکن دھوکہ حق کھانا چوری خواتین باہجاب باپردہ سب کچھ دین لیکن غیبت خاندان میں اختلاف آپ کرا کے دیکھ لیں آپ دیکھ لیں مہاشر میں میں وہ مارس کی تو باتیں کر نہیں رہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ظاہری طور پر اتنی دین کی بندہ باتیں کرے گا آپ بولے گا یار اس سے تو بڑا دینداری کوئی نہیں ہے اس سے تو بڑا امام زمانہ کو ماننے والا کوئی نہیں ہے لیکن جہاں آپ اس سے کوئی معاملہ کریں گے جندگی میں آپ کو لگے گا یہ تو جھوٹ ہے دوکھا ہے کیونکہ ہم دین اپنے فائدے کے لئے استعمال کر رہے ہیں اور یہ بہت خطر نہ کہ اس لئے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد اس لئے امام نے فرمایا کہ دین تمہاری زمان میں رکھا ہوا نوالا ہے جب تم پہ بنتی ہے تم اس کو نگل لیتے ہو دین ایک اچھی خاصی مجورٹی اپنی مرضی سے چل رہی ہے مجورٹی